دو ہزار تئیس کا سال بہت سی تلخ اور چند شیری آدو کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا اس سال میں جہاں دنیا بھر میں بہت سی مشہور شخصیات نے اپنے آخری سانسیں لی وہیں پر کئی نامور پاکستانی بھی دائی عجل کو لبیک کہہ گئے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل لٹائٹ پرویز مشرف نے بھی اسی سال انتقال کیا عروف شائر اور عدیب امجد اسلام امجد عامور اداکار قوی خان اور مشہور زمانہ پریزنٹر اور اپنی آواز کا جادو جگانے والے زیا مہی الدین بھی اسی سال انتقال کر گئے کومیڈی کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ماجد جہانگیر بلوچی سنگنگ میں اپنا خاص نام رکھنے والے واسو خان ایکسپریس نیوز کی انکر مشل بخاری عمر اور عثمان بٹ کے والد مشہور اداکار خالد سعید بٹ پی ایس ایل ٹیم ملتان سلطان کے مالک عالمگیر خان ترین چھور کوک سٹوڈیوز سنگر اسد عباس معروف علم دین زیا الرحمن مدنی کو بھی اسی سال کراچی میں شہید کر دیا گیا مولانا تارک جمیل کے نوجوان صاحب زادے آسم جمیل عجاز بٹ سنگر شرافت بلوچ پریزنٹر اکبر خان اداکار شبیر مرزا سابق کرکٹر نوشاد علی سابق ٹی وی اداکار نصار قادری اور مشہور ایکٹریس نوشین مسعود نے بھی اسی سال اپنے آخری سانسیں لی ٹی وی پر اپنے ڈراموں سے مشہور ہونے والے یوسف شکیل اور معروف ٹی فی اداکار تارک جمیل پراچا اور شبیر رانا نے بھی اسی سال انتقال کیا معروف رائٹر شہے بھاشمی انی کا بلبولہ سے شہرت پانے والے یاکوب عارف اور ڈیزائننگ کے دنیا میں اپنا خاص مقام رکھنے والی آلیا اسی سال انتقال کر گئی